سکون کہاں اترتا ہے اللہ کی طرف سے سکون کہاں نازل ہوتا ہے دل میں اور گناہ کا اثر کہاں ہوتا ہے دل میں دونوں کا دیکھیں تعلق بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد احمد کی روایت میں جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے مومن بندہ مطلب مومن سے گناہ ہوتے ہیں مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالہ دھبا اس کے دل پہ لگتا ہے کہاں لگا دل پہ اور سکون کہاں نازل ہوتا ہے دل پہ اب جب دل گندہ ہو گیا ہے دل پہ کالا دھبا لگا ہے آپ فرماتے ہیں اگر اس نے توبہ کر لیا اللہ سے معافی مانگی استغفار کیا گناہ چھوڑ دیا اس کا دل واپس صاف ہو گیا آئینے پہ دھول لگی تھی آپ نے صاف کر دیا دل بھی صاف ہو گیا لیکن اگر وہ توبہ نہیں کیا وہ جو دھبا تھا کالا وہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا گناہ کرتا گیا بڑھتا چلا گیا تو اب وہ پورا دل کالا ہو گیا تو اب بتائیے کہ جب سکون کی جو جگہ تھی وہ گندی ہو گئی تو جب زمین گندی ہو گئی ہے تو وہاں سے اچھی فصل کہاں سے ہو گئے گی وہاں کیسے تو دل کی زمین جب گندی ہو جاتی ہے تو آدمی ظاہری طور پہ کتنے بھی عامال کرے نمازہ بھی پڑھ رہا ہے ذکر و عسکار بھی کر رہا ہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن اندر وہ گنہگار بھی ہے مجرم بھی ہے وہ دل اس کا گندہ ہے تو سب عامال کرنے کے باوجود بھی وہ سکون نہیں آ رہا ہے کیوں تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کرو توبہ آپ نے کیا فرمایا اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے صاف ہو گیا بھی اب جب دل صاف ہو جاتا ہے تو سکون آتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے کے بھی آنسو گرا دیتا ہے اللہ تیرا مجرم ہوں ہیں گلتی ہوئی مجھ سے تو آنسو کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں ایک دم صاف اب جب دل صاف ہوتا ہے تو سکون آرام سے وہاں اترتا ہے سکون نازل ہوتا ہے پھر کتنا سکون آتا ہے کہ مطلب وہ قرآن پڑھے گا تو لذت آتی ہے مزہ آتا ہے اس کو آپ دیکھیں اور نماز پڑھتا ہے اس کو ایک لذت ایک اندر سے سکون فیل ہوتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے ہم دیکھیں اپنی عبادتوں اگر عبادتوں میں لذت نہیں آتی ہے مزہ نہیں آرہا ہے وہ سکون اندر سے نہیں آرہا ہے تو سمجھ جائے کہیں نہ کہیں کچھ محسلہ ہے تو یہ پہلی چیز ہے جو سکون چھین لیتی ہے وہ گناہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے توبہ کرنے سے دل صاف ہوگا اللہ کے طرف سے سکون آئے گا سکون آئے گا